موسیقی ڈاکٹر صاحب میں آج ایک مشورہ کرنے کے لیے آیا اچھا ضرور اور میں تنگ آکے نہ تو یہ مشورہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو بہت اُلجنوں میں پسا لیا امام دیم اتنی سی زندگی اچھا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی اچھے انداز میں گزاریں یا اس میں اتنی ذمہ داریاں آپ لے لیں کہ آپ کی اپنی زندگی اجیرن ہو جائے لیکن گزارش آپ نے میری سونی نہیں ہے آپ نے مجھ کو ایک سبق عموز کانی سما دی آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے حضور گزارش یہ ہے کہ خیر سے میرے سانڈو ہے اس نے لڑائی مارکٹائی شروع کی بھی ہے گھر میں آپ کا ایک ہی سانڈو ہے ہاں جی ایک ہی ہے بھابی کی ایک ہی بہن ہے ہاں جی ایک ہی ہے موجودہ بھابی کی ہاں جی ہاں جی ہے تو جب پہلی بھابی تھی ان کی بہنیں اب نہیں ہیں کیا مطلب آپ نے چار پانچ شادیاں کی ہوئی ہیں اوہ استغفار پنے ہیں آپ تو مجھے آپ نے مجھے کار رہے ہیں اچھا اچھا مجھے کار رہے ہیں وہ اپنے مزاق مزوق ہو جاتا ہے امام دین آپ ایک بات بتیں اس پروگرام میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری کسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں جی تو میں اس کو سریت سلیم خم کر لیتا ہوں کہ چلیں ایک مشکرامت تو میری بجائے سے نہیں آئی چلیں باہر تو وہ بات میں کر رہا تھا سانڈو کے جی وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے میں اس ہی لگوا کے دن گھر نہیں آگئی جا اچھا اور اس نے چوبی کھنٹے یہ ہی موضوع کار میں چھڑ ہے کہ اس کی میری روتی رہتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اس نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ نکلنے والی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے سانڈو کو کھو اچھا وہ کھو میں بنا کہ ادھار پیسے دے دیں اور مجھے اس ہی لگوا کے دیں اب میرے باس میں ہوتا نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہ بجلی جو ہوتی تھی وہ دو ترہ کی ہوتی تھی ایک کونس ہوتی تھی ڈی سی اور ایک ہوتی تھی ڈی سی تو جو ڈی سی تھی اس کا کھنٹ ایسا ہوتا تھا کہ بندے کو وہ چھوڑتی نہیں تھی اور ڈی سی کا چھٹکا مارکے تو وہ بندے کو چھوڑ گئے آپ نے کبھی الیکٹریشن کا کام بھی کی ہے دیکھیں جی یہ اپنی اپنی علم کی بات میں اگر کوئی کام نہیں بھی کرتا میں اس کے بارے میں معلومات کٹھی کرتا ہوں جرور اس میں کوئی شک نہیں بیسے ٹھیک ہے جی تو وہ پھر ان معلومات کا میں اظہار ہر جگہ جہاں موقع ملے میں ضرور کرتا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تُو نے زند کی تو میں تجھے اے سی بجلی کا کرنٹ لگوا دوں گا یعنی اے سی نہیں لگوا کے دوں گا میں اے سی بجلی کا کرنٹ لگوا دوں گا تو وہ تھوڑا سا یہ رک گیا ہو کہ میں بماار ہوں آپ دیکھیں یہ زیستی کر رہے ہیں میں نے کہا تو نے کرنا کیا ہے تو مجھے یہ سمجھنی آئی کہ یہ ایسی جو ہے یہ انسانی زندگی واسطے کوئی نقصان کا باعث ہے یہ فائد بند ہے کہ یہ بندے کو اگر کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو بندے کو تو نہیں ٹھنڈا کر دیتا یہ آئی سنال سے امام دین ائر کنڈیشنگ ہے ہاں جی ائر کنڈیشنگ ہے نا ساری کہ ہوا کو اس کے درجہ حرارت کو تبدیل کرنا اپنے کمفرٹیبل زون میں لے کے آنا اگر سردی ہے تو اپنے درجہ حرارت کو جو آپ کا محول ہے اس کو گرم کرنا اور اگر گرمی ہے تو اس محول کو ٹھنڈا کرنا جو آپ کے جسم کے مطابق ہو اور آپ کے جسم کو برا نہ لگے اور آپ ایک اچھے انداز میں اپنی رات بسر کر لیں آپ کو نیند اچھی آجائے آپ کو گھبرہت نہ ہو مریضوں کے لیے تو خیر اچھی بات ہے یار یہ اچھا ایک سیکنڈا آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ رات کو اچھی نیندر آجائے جی تو یہ جو دن میں گاؤں میں میں جس کے بھی دہرے پر گیا ہوں وہاں چار چار اسی چل رہے ہیں امام دین یہی تو وجہ ہے جو ہم نے محول کو خراب کر دیا ہے اپنے اچھا کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں ایکالوجی ہم نے درختوں کو تو کار دیا ہاں جی اگر آج ہم درخت لگاتے اچھا اگر آج ہم سبزے کی بہاریں اپنے گاؤں اپنے دہات اپنے شہروں میں لے آتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا آج ہمارے شہروں میں آج ہمارے گاؤں میں آج ہمارے دہات میں اتنی گرمی نہ ہوتی آپ اپنے بچپن کا زمانہ یاد کریں بچپن کا زمانہ مثل میرا بچپن کیا مطلب بہت پرانا تو نہیں ہے پرانا نہیں لیکن کم از کم آج ایسا تو نہیں ہوگا نا نہیں جی تب بھی اسے طرح گرمی پڑتی تھی اسے طرح عام آتے تھے اسے طرح خربوجے آتے تھے اسے طرح دوانے کا ٹرک جو ہوتا تھا وہ الٹا پڑا ہوتا تھا سڑک کے کنارے اور ایک بندہ بیٹھا بیچ رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے بالکل آپ نے صحیح کہا لیکن اسی طرح لوگ اس زمانے میں ہر وقت کمروں کے اندر نہیں رہتے تھے اسی طرح کم ہوتے تھے ایک چیز مجھے یاد آتا ہوتا وہ اس زمان میں کولر بھی ہوتے تھے ظاہر ہے جب گرمی ہوگی تو انسان اپنا بچاؤ کرے گا امام دین کولر میں اور اس میں اسی میں فرق ہے فرق تو ہے ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اسی لگائیں ضرور لگائیں اچھا ٹھیک ہے اس کی صفائی کروائیں اچھا اور اس کے فلٹر کو چیک کرواتے رہیں آپ یہ دیکھیں اگر کسی خاندان میں اس گھر میں جہاں پہ اسی لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہر وقت نزلہ رہتا ہے زکام رہتا ہے خانسی رہتی ہے ہاں تو یہ لازمی چیک کر لیں کہ کہیں کوئی ایسا جراسیم تو ایسی سے نہیں آ رہا جو آپ کو مستقل تنگ کر رہا ہے جراسیم کا کوئی چھتا ہوتا ہے ایسی میں لگا ہوتا ہے چھتا نہیں ہوتا ہے خان جراسیم ہوتا ہے لیجی اونیلا وہ اکثر اس کی ائر کے ذریعے ہمارے کمروں میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے رہائش پذیر ہو جاتا ہے اس میں بس رہائش پذیر جب محول آلودہ ہوگا جب اس میں سے ائر گزرے گی جب ہوا گزرے گی اگر ہوا آلودہ ہے تو پھر قدرتی بات ہے پھر ہمیں وہ متاثر کرے گی اس لئے امام دین ایسی کا ہونا بہت اچھا ہے آپ اپنے سانڈو کو ضرور ایسی لگوا کے دیں لیکمال کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے کا آتا ہے وہ آپ یہ کریں کیونکہ دیکھیں وہ ڈائیبیٹک ہیں ان کا بلر پیشر ہائی رہتا ہے ان کو دل کی تکلیف بھی ہے اب جب موسم ہوگا حفظ کا تو اس محول میں ان کے لئے سانس لینا مشکل ہوگا جب آپ ایسی لگوا دیں گے تو کم از کم وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے ان کے محول کو بہتر کر دیا ہے میرے ڈماغ میں کور بات آگئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً دکانوں میں جو بزاروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر اکثر وہ مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ٹاکیوں کا بنا ہوا وڈا پکھا ہوتا ہے جو یوں یوں کر کے نا وہ دکان والے کو ہوا دیتے ہیں اور اس کے بعد یوں کر لیتے ہیں تو وہ میں اگر اس کی بیغم کو وڈا پکھا لیا دوں اور میں کہوں کہ بھی تیرا خامد ہے میرا تو سانڈو ہے میں جو یہ گنجائش میری بنی ہے میں یہی پکھا لیا کے دے سکتا تھا اور وہ اس کو ہلاتی رہیں چلاتی رہیں وہ نہیں نہیں ہلانے والا نہیں ہوتا وہ یا وہ ہلانے والا بھی گھنڈ آئیڈیا ہے کہ وہ رسی بچاری کھینستی رہے اور وہ بلکہ اس کا اونٹھے سے باوند دیں وہ خود ہی ہوا چلائے اور خود ہی اس کو اجائے کریں کس زمانے کی باتیں کرتے امام دین؟ میں دل جلانے کی بات کرتا ہوں دل جلانے کی بات کرتے ہیں مجھے آد بھی یاد ہے کہ یہاں سے لاہور کے نزدیک ایک جگہ ہے جیابگا جیابگا ہاں 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 اب جب میں نے ایم بی بی اس کیا اچھا ایم بی بی اس ہاؤس جوپ کرنے کے بعد ڈاکٹرز کی دو سال کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے چھوٹے ٹیشن پر ہاں گاؤں میں کام کرنا ہے چھوٹا ٹیشن ہے اب جیابگا ہاں میری ڈیوٹی لگیا تھا اچھا تو میں جاتا تھا اب وہاں پر جو سٹیشن تھا مجھے آج تک یاد ہے امام دین کے سٹیشن ماسٹر صاحب کے کمرے میں وہی پنکھا لگاوا تھا اور ایک کلی اس کو کھین چڑا دیکھ لیا یہ نظام بڑا پرانا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ مارے کو اپنی سروس میں لے لیتا اچھا اب آپ سمجھیں وہ زمانہ تو جب میں نے جانا وہاں پہ سٹیشن پہ اترنا پھر وہاں سے تانگے میں بیلٹ کے بیسک ہیلتھ یونیٹ تھا اچھا پھر وہاں سے واپس آنا میں نے اور پھر سٹیشن ماسٹر صاحب سے دوستی ہو گئی تھی اچھا اب جب لاہور آنا ہوتا تھا سٹیشن ماسٹر صاحب کیا کہتے وہ کہتے کہ یہ راکٹر صاحب پہلے تو پنکھے کی نیچے بیٹھیں اچھا وہ جو کپڑے کا ہے جس کو کھینچا جا رہا ہے میں اس کے نیچے بیٹھتا پھر کہتے ہیں ابھی جانا ہے یا تھوڑا چاہی پیکے جائیں گے میں نے کہا ابھی جانا ہے کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں اب جو بھی ٹرین میل آرہی ہوتی تھی وہ سگنل کر دیتے یعنی تب بھی یہ ہوتا تھا فیورٹیزم آپ کو وہ فیورٹ کر لیتے ہیں ان کی محبت تھی یہ بات یہ تھی کہ مجھے آپ نے پنکھے کی بات کی دیں جو سانڈو کے لئے آپ لگوانا چاہتے ہیں تو مجھے وہ پنکھا یاد آگیا اس کا بل بھی نہیں آتا بل بھی نہیں آتا تو یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے امام دین ہم نے اپنے گھروں کو بنا لیا ہے ڈبا ہم نے اپنے آپ کو خود ہی خراب کر لیا ہے ہم ہو گئے ہیں آرام طلب جی بلکل اور کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ شہروں کی تو مجھے پوری طرح اس بات کا معلومات نہیں ہے دیاتوں میں منجے کے اوپر بیٹھ کر تو ہر بندہ روٹی کھاتا اور وہ خود اتر کے یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں جا کے خود ہی کہہ دوں یا ماں بڑی سے کہوں کہ سالن ڈال دے اور روٹی دے دے اللہ کے خود ہی وہ اپنی امی کو کہتا ہم ہاں روٹی دے دی وہ بچاری لے کر آتی ہے وہ وہیں پر ہاتھ بھی نہیں توتا حالانکہ کوورڈ کرز ماننا بلکل ہاتھ دونے چین